اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے تو سا عبدالعجید محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا ایسا علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب جادے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بڑا علم اور فضل سے نماز رکھا تھا ایک خاص طور سے حاجر جواب مانے جاتے تھے ان سے کوئی بھی سوال کر دیا جاتا یا ترنت ہی اس کا جواب دیتے تھے اے واقعہ اس سمیہ کا ہے جب بھارت پر انگریج لوگ حکومت کر رہے تھے بھارت پر انگریج لوگ صرف حکومت ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ لوگ اپنی تحجیب کو بھی یہاں پر ٹھوس رہے تھے جب انگریج لوگ بھارت پر حکومت کر رہے تھے ایک دن یہ اپنے مدرسے میں پیٹھے ہوئے تھے اس سمیہ پادری لوگ گلینڈ سے آ کر بھارت میں خوب عیسائیت فیلا رہے تھے ایک پادری اپنے بچے کے ساتھ ان کے مدرسے میں آیا اور حضرت سا عبدالعجید محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہیں لگا کہ آپ لوگ ان بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں حضرت سا عبدالعجید محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم ان بچوں کو اللہ کا دین پڑھاتے ہیں وہ پادری کہنے لیا کہ یہ سب پڑھانے سے بچوں کا جہن نہیں کھلتا آپ ان کو انگریجی پڑھائیں سائنس پڑھائیں ٹیکنلوجی پڑھائیں اس سے ان کا جہن کھلے گا اور سینہ کھلے گا اس سے پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے آپ لوگ بس یہی عربی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں بچارے ان مسکینوں کو ہمارے اس بچے کو دیکھو انگریجی پڑھتا ہے سائنس پڑھتا ہے ٹیکنلوجی کا علم ہے اسے اس کا جہن و دماغ بالکل کھلا ہوا ہے آپ بھی ان مدرسوں کے بچوں کو انگریجی و سائنس کی تعلیم دے تاکہ ان کا بھی جہن کھل جائے دیکھو اے بچارے مدرسے کے بچے کتنے معصوم و مسکین لگ رہے ہیں آپ ان پر رحم کریں اے ساری باتیں انگریج نے سا عبدالعجوید مہدید دہری رحمت اللہ لے سے کہی حجرت مسکرائے اور اس انگریج کے بچے کو اپنے پاس بلائیا اور کہا بیٹا ادھر آؤ سامنے ایک تعلیم تھا وجو کرنے والا حجرت نے اس انگریج کے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ اس تعلیم میں کتنے پیالے پانی ہیں اور وہ بیچارہ ادھر ادھر دیکھنے لگا انگریجی اور سائنس پڑھنے والے اس بچے کا دماغ چکر کھا گیا لیکن وہ اس سوال کا جواب نہ دے پایا حجرت نے مدرسے میں ٹیلر ایک بچے کو اپنے پاس بلائیا اور انگریج سے کہا کہ میں اب اس بچے سے وہی سوال پوچھوں گا جو سوال میں نے تمہارے بچے سے پوچھا تھا تب پتا چلے گا کس کا دماغ کھلا ہوا ہے اور کس کا دماغ بند ہے حجرت نے اس تعلیم علم سے پوچھا بیٹا بتاؤ اس تعلیم میں کتنے پیالے پانی ہیں اس مدرسے کے بچے نے تعلیم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر پیالہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں تعلیم کا سارا پانی آ جائے تو اس تعلیم میں ایک پیالہ پانی ہے اور اگر پیالہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں تعلیم کا آدھا پانی آ جاتا ہے تو اس تعلیم میں دو پیالہ پانی ہے حجرت شاہ دل عجید محجد دہلی رحمت اللہ علیہ نے اس انگریج سے کہا کہ آپ نے دیکھا کس کا سینہ کھلا ہوا ہے کس کا سینہ بند ہے اے اللہ کی دین کی برکت ہے جو اس کا سینہ بلکل کھلا ہوا ہے اور انگریجی و سائنس کرنے والے تمہارے بچے کا جہن بند ہے تمہارے بچے زیادہ بولتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا جہن و دماغ کھلا ہوا ہے یہ مدرسکر بچے بجارے مسکین معصوم طالبین عدب سے اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور تم لوگ کو لگتا ہے کہ ان کا جہن بند ہے نہیں ان کا سر عدب سے جھکا ہوا ہے لیکن اے الحمدللہ رسم دماغ رکھتے ہیں آپ نے دیا کہ اس نے میرے سوالوں پر ادھر ادھر نہیں کی بلکہ اس نے ترنت ہی جواب دیا بیسرک آپ بھی جو اس دور میں صحیح عالم دین ہیں ان کے سامنے آپ دنیا کا کوئی بھی سوال لے کے آئیں علماء ترنت ہی اس کا جواب دے دیں گے ویسٹرن ورلڈ بھی اس بات کو خود مانتا ہے کہ جو صحیح عالم دین ہیں ان سے زیادہ حاجر جواب کوئی نہیں ہے اور خود عالم دین کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی سوال لے کے آئیں جس کا جواب مارے پاس نہیں ہے حدرسوں کی چار دوار میں پڑھنے والے نمی دال پینے والے چٹائیوں پر بیٹھنے والے دنیا کی ہر سوال کا جواب دینے کی قوت رکھتے ہیں